نیا آئی بیئن سیون ہوسلا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی پارلیمنٹری بورڈ کی بیٹھک چل رہی ہے بی جے پی دونوں ویدان سفہ چناؤں جیت چکی ہے اور ہریانہ کے ساتھ سا جہاں پر اس کی سرکار آسانی سے بن رہی ہے مہراشت میں بھی جہاں پر اس کے پاس ضروری نمبر نہیں ہے اس نے اپنی دعویداری کی تال ٹھوک دی ہے کل ملا کر امیت شاہ کے تیوروں سے بہت ساف تھا تھوڑی دیر پہلے ہوئی پریس کانفرنس میں کہ سرکار ہم بنائیں گے ہم نے کٹ بندن نہیں توڑا ہے بھاؤ سے صاف ہو رہا تھا کہ شفصیرہ کو اگر ضرورت ہے تو وہ اپنی بات کرے اور امیت شاہ کو یہ بل تب ملا جب ان سی پی نے گھوشٹا کر دی کہ ہم بی جے پی کو باہر سے بینا شرط سمرتن دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان تمام کٹنک رمک سے ایک بات بلکل صاف ہو جاتی ہے کہ مہراش میں بی جے پی جیتی ضرور ہے لیکن سرکار بننے کو لے کر ایک نئی قوایت ایک راجیتک اٹھا پٹک پھر سے شروع ہوتی دکھائی دے رہی ہے بلکل اور جیسا کہ سبح میں ابھی کہہ رہے تھے اگر آپ بھی اپنے سکرینز پر نظر ڈالیں تو دو سو اٹھاسی سیٹوں میں جو آپ کو نتیجے اور رجحان مل رہے ہیں جس میں بہت کم ہی نتیجے باقی ہے تقریباً تیس کے آس پاس بی جے پی کو ایک سو تیس اور اگر آپ شیو سینا کو دیکھیں تیرے سٹ سیٹیں ان سی پی جس کے پاس اس وقت اکتالیس سیٹس پر لیڈز ہیں اس نے باہر سے سبرتن دینے کی گھوشنا کر دی ہے اور ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اب بی جے پی کو تیہ کرنا ہے کہ وہ گھٹ بندن ان سی پی کے ساتھ کرتی ہے یا پھر شیو سینا کے ساتھ مہاراست میں بی جے پی کی بللے بللے آشنکاؤں کے اولٹ پارٹی نے راجی میں امید سے دگنا حاصل کیا اب تک شیو سینا کی پشلگو رہی پارٹی مہاراست میں سب سے بڑا دل بن کر اُبھرے بھلے ہی پارٹی راجی میں بہمت کا آکڑا نہ چھپائی ہو لیکن پارٹی کے نیتا اپنی اکلابدی سے ہی کم خوش نہیں ہے شیو سینا سے الگ ہو کر پارٹی کو پہلی بار اپنی ساکت دکھانے کا موقع منا حالانکہ اس جیت کے بعد بھی شیو سینا کو لے کر پارٹی کے بڑے نیتاؤں کا رخ میں نرمی صاف دکھی آئی بین سیمن کے سٹوڈیو میں آئے پارٹی کے بڑے نیتاؤں نے شیو سینا کو اپنا سوہبھاوک سہیوگی بتاتے ہوئے سنکیت دیئے کی وی جے پی اور شیو سینا کا گڑ بندن پونرچی بھی تھوگا ہم نے یہ تائی کیا کہ ہم ہمارے طرف سے کوئی ٹپڑنی ان پر نہیں کریں گے کیونکہ لڑائی کانگریس کی خلاف تھی تو کانگریس کی خلاف لڑائی ہم لڑے اور ہم جیتے ہیں ہم نے شیو سینا کو کبھی بھی اپنا شکر نہیں مانا ہے ہم نے پہلے بھی یہ سکھ کیا ہے باقی اب سرکار کیسے تے ہو ہم جلدی کریں گے ہمارا ریلیشن نشتیت روپ میں ہے آئیڈیالوجیکل ریلیشن ہے گیندر کے آلائنس کا وہ ایک حصہ ہے تو ہم ان سمبندھوں کے آدھار پر نشتیت روپے سوماعت کی پرکریہ میں جنیں گے شیو سینے کے ساتھ مل رہنا چاہیے اور شیو سینے کے ساتھ میل ہوگا اور جیسا 1995 میں سرکار سی اسی پرکار کی سرکار ابھی 2014 میں بنیں گے لیکن پارٹی نتاؤں کے ان بیانوں کے بیچ ہی اچانک مومبئی میں سیاست نے نیا ٹون لیا نسی بی کے دوسرے نمبر کے نیتا پرفل پٹیل نے صاف سنکیت دیا کہ پارٹی مہاراست میں مجبوط سرکار کے لیے بی جے پی کو سمرتھن دے سکتی پٹیل کے اس پرستاؤ پر بی جے پی کا رخ بھی سکارات مگ دکھا پارٹی ادھکش امیشاہ نے بھی سخص لہجے میں کہا کہ ہم نے شیو سینہ سے گڑ بندھن نہیں توڑا تھا راشتروادی کانگریس پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھارتیہ جنتہ پارٹی کو مہاراستر میں سرکار بنانے کے لیے ہم مدد کریں گے ہم سرکار کے باہر سے مدد کریں گے جو بیان ہے وہ کس منچہ سے دیا ہے کیا ہے اس کے پیچھے کس پرکار سے وہ کیا چاہتے ہیں کونسی شرط ہے یا نہیں ہے یہ ساری چیزوں کا ویچار ہم لوگ کریں گے ہم نے کبھی گھٹ بندھن نہیں توڑا تھا جگڑا جو پڑا وہ آپ سب سے کوئی چھپا نہیں ہے تین سٹوں کے لیے سالوں پرانی دوستی تُٹ گئی اور آج سدھ ہو چکا ہے کہ کون سچا ساتھ میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیجے پی کی کارکرتاؤں کی بلی چڑھا کر ساتھ ہو رہا دراصل بیجے پی کی جیت کے بعد بھی شیو سینہ کا مول بھاو جاری ہے پارٹی کو پتا ہے کہ گھڑ بندھن کی بغیر مہاراشت میں سرکار نہیں بن سکتی لہٰذا سینہ کے نیتا ترہترہ کی بیان دینے لگے زاہر ہے اب مہاراشت میں بیجے پی شیو سینہ کے نوکابلے دویم درجی کی حالت میں نہیں ہے لہٰذا وہ اب شیو سینہ کی دھوس اور سہنے کے مون میں بھی نہیں ہے یہی وجہ ہے کی پارٹی اب ان سی پی کے پرستاو پر وچار کی بات کر رہی ہے لیکن سوال ہے کہ کیا ان سی پی سے ہاتھ ملانے کو لے کر اسے راشتری سویم سیوک سنگ کی بھی سہمتی ملے گی کیونکہ سوبے میں ان سی پی کانگریس کے سہیوگی رہی ہے اور گھوٹالوں کے داگ اس کے نیتاؤں پر بھی کم نہیں ہے ویجے پی اور شیف سینہ نے یہ ساف کر دیا ہے کہ بھلی ان کے رشتے میں تھوڑی تلخی ضرور آئی تھی لیکن ان کے رشتے اتنے بھی خراب نہیں ہوئے ہیں کہ دونوں ایک بار پھر ساتھ آ سکے کھل کر نہ سہی لیکن اشاروں اشاروں میں دونوں نے یہ ساف کر دیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو دونوں ایک بار پھر سے ساتھ کھڑے ہوں گے تاکہ مہاراست میں اپنی راجنیتک ویراسات آگے بڑھا سکے ڈینش ماریا ویوے گپتہ کے ساتھ نشاط شمسی ممبئی آئی بل سیون تو کھل بلا کر ایک نیا پیچ پھستہ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ شیو سینا بی جے پی کے ساتھ آ سکتی ہے نیچرل آئی آئی ہے سب سب سے اس بات کو کہہ رہے ہیں لیکن جس طریقے سے سمبند ٹوٹے تھے وہ جو اہم کی لڑائی تھی سیٹوں کو لے کر وہ صاف طور پر آج پھر ہوتی ہوئی دکھائی دی اور اس کے بیچ میں ان سی پی نے اس گفلت کا فائدہ اٹھایا اور پرفل پٹیل میڈیا کے سامنے آئے شرط پوار کے گھر کے باہر ممبئی میں اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ بی جے پی کو باہر سے سمرتن دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ایک سو تئیس کا بی جے پی کا گڑبندن اور اکتالیس کی ان سی پی ان کو اگر آپ جوڑ لیں تو بہت آسانی سے ایک سو ساٹھ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں اور بی جے پی اپنی اگوائی میں سرکار بنا سکتی ہے ایسے میں شیف سینہ کیونکہ 63 چیزیں جیت کر آئی ہیں کیا وہ نیپتھ پہ چلی جائے گی کیا شیف سینہ کا راجنیتک داؤں جو کھلا از ناکلے چناؤ لڑنے کا وہ بیکار ہو جائے گا شیف سینہ آگے کیا کرے گی اب سے کچھ دیر پہلے شیف سینہ پرمک ادھم ٹاکرے میڈیا کے سامنے آئے اور ان کے چہرے پر تناف صاف دکھ رہا تھا انہوں نے یہ کہہ دیا کی بی جے پی جو چاہے کر لے لیکن وہ بی جے پی کے پاس جائیں یہ انہوں نے اشارہ تک نہیں کیا میں شاند پیٹھاؤں میرے گھر میں تو اگر کوئی کسی کو لگے کہ شیف سینہ ان کو ساتھ پچھائیے تو سامنے سے آ سکتے ہیں ان کو تو انسی پی نے پرستاو دیا ہے اگر وہ ان کو منظر ہے تو جائیں انسی پی کے ساتھ اڈوانی صاحب اٹل جی بھالا صاحب پرموز جی تھے گوپینا جی تھے انہوں نے اپنا صرف گڑ بندن نہیں تھا وہی کریشتہ تھا اور وہی رسطہ میں چاہتا تھا اگر وہ واپس آئے نہ آئے پتہ نے ان کی مرضی ہے بھی لیکن آگے قائم رہتے میں تو چاہتا تھا اور اس وقت ہمارے ساتھ تین خاص مہمان جڑ گئے ہیں یہاں پر سوڈیو میں میں ساتھ ہے پروفیسر سندیپ شاستری اور ساتھی ساتھ گریش کبیر لوگ ستھا کے سمبادک ممبئی سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور مکیش کھنہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بی جے پی سمرتک اور جانے مانے ایکٹر تو سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہوں گریش کبیر کیا سارا کھیل اب بلکل ساف ہو چکا ہے شیو سینہ کے پاس ادف تھاکرے نے ایک طرح سے کہی دیا کہ اگر میرے پاس آتے ہیں تو میں سبرتھن کر دوں گا ایک دم پوری طرح سے کھل کے سامنے سب چیزیں آئی ہیں کلیم پرسو ہی اپ کے چانل پر میں نے کہا تھا کہ ان سی پی کا رول اس میں اگنور نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ مہینے پہلے ان سی پی بی جے پی اور شیو سینہ کے ٹائپ کے بارے میں ان تینوں کے پکشوں میں چرچہ ہوئی تھی اور جو پیچھلے جو کچھ باتیں ہیں انڈیا میں شرط پبا جی کو لینے کے ساتھ تو اس میں یہ جو جتنا دکھا رہے کہ ان سے بھی انٹیچے پلے وغیرے ایسے تو لگتا تو نہیں ہے ان کا اشارہ زیادہ ہو رہا ہے اور دوسری بات اگر دیکھا جائے شیو سینہ کی شیو سینہ کے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے ان کو جو کچھ ابھی کچھ تانتنا ہوگے لیکن ان کو جو بھاجب کے ساتھ جانا ہی پڑے گا پہلے پندھرہ سال وہ ستہ کے باہر رہے اور پانچ سال ستہ سے باہر نکلنا یہ ان کے لئے ممکن نہیں رہے گا نمبر ایک اور دوسری چیز ایسی ہے کہ بھاجب کے ساتھ وہ مہارتھ کی بمبائی کی سب سے بڑی کورپریشن ستہیس ہزار کورٹی کا ان کا بجٹ ہوتا ہے وہ وہاں پہ شیو سینہ ان کے ساتھ کام کر رہی ہے اگر یہ ان کا گھڑ بند یہاں پہ ٹوڑ گیا وہاں بھاجب وہاں سے باہر نکلنے مالا ہے یہ سب باتیں ابھی سامنے آگئی ہیں گریج بھائی کیا آپ کو لگتا ہے گریج بھائی کیا آپ کو لگتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ شیو سینہ اپنی تمام باتیں بھول کر فون کرے گی بی جے پی کو شیو سینہ یہ فون کرے گی نہ کرے گی بیچ میں سے کوئی آیا جائے گا دو کچھ جو بڑے نیتا ہے دونوں کے پکشوں کے بیچ میں بریج بن کے کام کرنے سے وہ ابھی پکچر میں آنے لگیں گے اور ایک پریتھا تو ہوگا شیو سینہ بھاجب کو لانے ساتھ لانے کے لیے شیو سینہ اکڑے کی دکھائے گی مجھے ضرورت نہیں ایسی ضرورت نہیں ہے میں کروں گا نہیں نہیں کروں گے لیکن شیو سینہ بھاجب کے ساتھ جائے گی ان کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے اگر ان سی پی کا ایکسمنل سپورٹ لے کے بھاجب سرکار بنائیں گی وہ سب سے بڑا نقصان شیو سینہ کا ہونے مالا ہے یہی دو دن پہلے ہم بڑھا رہے تھے یہاں پہ ڈسکشن ہو رہا تھا کہ ان سی پی بھیل پلے میجر رول بھاجب کھل کے ان سی پی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گا لیکن بھاجب پردے کے پیچھے رہے کے ان سی پی کی کچھ انڈرسنیگ ہو سکتا ہے پروفیسر سندیب شاسری ایک طرح سے اس کا فائدہ بی جے پی کو ضرور ہوا ہے کیونکہ ابھی شیو سینہ کو اور کوئی چارہ نہیں ہے گٹ بندن کرے بینا وہ تو رہ نہیں سکتے ان سی پی کا ایک بہت ہی انٹریسٹنگ چال ہے ان کے کافی منسٹرز کافی سکینڈلز میں کافی کرپشن کیسز میں انوارڈ تھے اور ابھی ایک سپورٹ اگر بی جے پی کو دیں تو پانچ سال کے سرکار میں کچھ ان کے منسٹرز کے ویرود کرم ایکشن نہیں ہوگا وہ ایک ان کا ہوپ رہے گا کیندر میں تھوڑا ان کا سپورٹ مل سکتا ہے وہ انٹینشن سے ان سی پی نے سپورٹ کیا ہوگا پر اس کا پرنام کیا ہوگا بی جے پی کو شیو سینہ کے ساتھ گٹ بندن کرنے میں اور آسان ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی یہ ان سی پی کا سپورٹ اس کا لاسٹ اپشن اگر اپشن ہو تو وہ لاسٹ اپشن رہے گا جس طرح سے پردان منطری نے کیمپین میں سپیچز کیے ستارہ ڈسٹرکٹ میں کس طرح سے پوار اور ان سی پی کے ورود انہوں نے ایسولٹ لانچ کیا ابھی جا کے ان کا سپورٹ لیں تو پارٹی کا سینٹر میں جو ایک مورل ایج جو کلیم کر رہے ہیں اس کا تو مورل ایج تو چلے جائے گا مکیش خنان صاحب آپ بی جے پی کے سمر تک ہیں آپ بی جے پی کے لیے کیمپین کرتے رہے ہیں آپ بی جے پی کے نیچرلی کرپٹ پارٹی جس کو نریند مودی نے اپنی ریلی میں کہا ان سی پی اس سے سمرتن لینا چاہیے بھلے مفت میں مل رہا ہو دیکھئے میں اگر اپنی بات کہوں تو مجھے خوشی ہوتی اگر بی جے پی ون فورٹی فور لے کر آتی کیونکہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اس دیش کا فائدہ تب ہوگا جب ایک سبل سرکار چلائے گی اور اگر یہ کوئلیشن جو ہمارے دیش میں جو ایک نئی جو پرمپرہ شروع ہوئی ہے کئی سالوں سے تیرہ پارٹیوں کے سرکار گیارہ پارٹیوں کے سرکار یہ ہمارے دیش کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی تھی ہریانہ میں آگئے بی جے پی مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اکیلے اپنے دم سے کریں گی یہاں بھی اپنے دم سے کرتی پر ابھی ان سی پی ساتھ جڑے یا بی جے پی کے ساتھ میں شیو سینہ جڑے میں تو کہوں گا کہ شیو سینہ کے ہتھ میں ہوگا اگر وہ بی جے پی سے جڑ جائے پر چلانی گورنمنٹ بی جے پی نے ہے چلانی گورنمنٹ نریندر موڈی جی نے ہے اور دیش کے ہتھ میں ہے کہ اگر باقی کی پارٹیاں بھی یہ مان جائے کہ نریندر موڈی جی جس راہ میں جا رہے ہیں اس کے ساتھ میں چلیں تو دیش کے ہتھ میں ہوگا یہ پارٹی سنگٹھن یہ اپنا ایگو یہ اپنا اہم اگر اس سے اوپر سنگٹھنے پڑتا ہے نسی پی آوے یا بی جے پی کے ساتھ سیب سنا مکیش جی ہمارے ساتھ یہ رہی ہے مہور خاص بیمان بھی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں چناو میں کانگریس کی ہار کے بعد راہل گاندھی کہاں ہیں دیکھئے کارٹونسٹ نیلاب کی نظر سے ایک بریک بھی اس کے بعد لیں گے اور ترنت لوٹ رہے ہیں یہ ہے کارٹون آپ کے سکرینز پا کارٹونسٹ ایک بہت پھر آپ کا سواگت ہے بریک کے بعد ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں آپ کانگریس کی پروکتہ کانگریس کی نیتہ پریانکہ چطورویدی بھی اس وقت شامل ہو چکی ہے سرچہ میں بات ہو رہی ہے ہریانہ کی ہریانہ میں کانگریس کو لے کر کافی زیادہ اٹھا پٹک بچی رہی کانگریس جس کے پاس قریب 45 سیٹے تھی وہ گھٹکے پندرہ پہ آتی ہو دکھائی دے رہی ہے بی جے پی اپنے دم پر 47 کے پاس پہنچ رہی ہے اس خاص سیگمنٹ میں ہم ہریانہ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں پریانکہ کیونکہ آپ آہی گئی ہیں ہمارے پاس کانگریس کا کوئی کیس تھا نہیں ہریانہ میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو روبرٹ وادرا مپندر سنگھ گھڑا کرپشن لینڈ ڈیلز یہ بہت بڑی وجہ بنی نہیں دیکھیں کہوں گی سب سے بڑا فیکٹر جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ انٹی انکمبنسی کا تھا ہمارے سامنے ہمیں لگا تھا ایک یہ چیلنج ضرور ہے اس کو ہم overcome کر پائیں گے پر سمہا نتیجہ انہیں دکھایا ہے کہ ہم وہ چیلنج نہیں میٹ کر پائیں آپ کے اپنے پارٹی کے سینئر لیڈر سے ریولڈ کر رہے تھے ہڈا صاحب کے خلاف آپ لوگوں نے سنی نہیں شیل جا کرن چودری چودری بیرندر راو اندرجید کھل کر بول رہے تھے دو سال سے بول رہے تھے تب بھی آلہ کمان ہودا صاحب کی پیچھے کھڑا رہا ہے ہی دیکھیں ہم نے ہودا جی کو اگر دیکھیں گے جس طریقے کی انہوں نے governance دی ہے آپ corruption کی بات کرتے ہیں ہر ایک corruption charge جو لگا ہے وہ ایک allegation ہے کوئی بھی proof نہیں ہو پایا ہے تو ایک perception بن گیا تھا ان کو لے کر پر اگر governance model ہم دیکھیں گے آج جو بھی party سرکار بنائے گی وہ ضرور یہ دیکھے گی اور تھینک کرے گی اپنے predecessors کو کہ ہم نے ہریانہ کو ایک growth trajectory پہ ہم لائے اس دشک میں اگر ہم per capita income لوگوں کا دیکھ لیں اگر ہم growth parameters دیکھ لیں اور اسی کے باجو میں پنجاب جڑا ہوا ہے جس میں BJP اور وہی کہوں گی جیسے میں نے کہا BJP کی سرکاریں مدبردیش میں چھتیزگر میں گجرات میں دو دو تین تین تم آ جاتی میں آپ کو بتاؤں سیم سوال میں بھی اٹھاؤں گی کہ بھارتی جنتہ party کو ہم نے تین terms مہاراشترا میں پیچھے رکھا ڈلی میں بھی تین terms بھارتی جنتہ party power کے out رہی ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہے ڈلی کو ہم نے تین terms دیئے ہیں جنتہ نے ہمیں vote کیا تھا مہاراشترا میں بھی اور انہوں نے چنہ تھا کہ BJP کو باہر رکھیں تو اس سمیں ان کو ستہ میں آئے ہیں تو جیسے میں نے کہا لوگ تنتر میں parties بدلتی رہتی ہیں ستہ بدلتی رہتی ہیں کیونکہ اب زیادہ فوکس ہو گیا ہے اسیمبلی الیکشن میں شروع میں جنرل الیکشن میں ہوتا تھا اب اس کے بارے میں مکیش خنہ بھی ہمارے ساتھ ہے مکیش آپ سے جاننا چاہوں گا کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کانگریس کنیتا خاص طور پر گاندھی پریوار اس بات کے ڈینائل میں ہے کہ پھر ایک بار موڈی چمت کار ہوا ہے یہ بات اگر کوئی بھی ڈینائے کرتا ہے تو پھر میں اپنی پرانی بات پھر سے دور آؤں گا جب میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ اگر کبوتر آنکھ بند کر لے تو بلی آتی ہے میں یہ نہیں ڈینائے کرتا ہوں کہ راج نیتی میں ہر پارٹی آتی ہے جاتی ہے لیکن آج کے نیتاؤں کو یہ سمجھنا چاہیے خاص طور پر کانگریس کے نیتاؤں کو سمجھنا چاہیے کہ اس بار جو کچھ بھی ہوا ہے وہ نمین ہوا ہے جس بار نرندر موڈی جی کا چہرہ اُبھرا ہے وہ ماف کرنا پچھے پچاس سالوں میں کسی کا نہیں اُبھرا آج پبلک کو سڈنلی ایک رہا دکھ رہی ہے ایک آشا کی کرن دکھ رہی ہے وہ ہر سال ہر الیکشن میں اور پارٹیاں بھی دکھاتی رہی ہیں لیکن کوئی نئی بات نہیں دیکھی آج گھاڑا اور لوگوں کی بیچ میں کر رہے ہیں جو بولتے ہیں وہ سپنے وہی ہیں جو اور نے دکھائی لیکن نوینتہ ہے اور آشا کا ایک جو شروط انہوں نے دیا ہے وہ پبلک کو سڈنلی لگا ہے کہ بھئی ان کو تو بہت ٹرائے کر چکے اب ان کو ٹرائے کر اور اور نرندری جی کو میں جانتا ہوں جتنے کرمت پورش ہے تو یہ کانگریس ایلیکیشن کرتی ہے آپ پچھلے پچیس سال کا اتحاس دیکھیں تو ایک راجی میں راجی سرکار کا ڈیفیٹ چناؤ میں کیوں ہوتا ہے یہ پانچ سال رہیں دس سال رہیں پندرہ سال رہیں کا پرشن نہیں ہے اس پانچ سال میں اس دس سال میں اس پندرہ سال میں آپ کی ایچیو منٹ کیا رہی ہے اس ایچیو منٹ کو دیکھتے ہوئے وہ بی جی پی سرکار ہو سکتی ہے کانگریس سرکار ہو سکتی ہے ریجنل پارٹیز کی سرکار ہو سکتی آج پچھلے پچیس سال مہاراشر میں دیکھے یہ موڈ اگینس دی انکمبنٹ گورنمنٹ دونوں راجیوں میں آپ کلیرلی دیکھتے ہیں اور کس طرح سے یہ جس طرح کس انکمبنٹ گورنمنٹ کا فارمولا یہ جو گصہ یا یہ جو وکاس کی بات ہے یہ مدی پیدیش میں گجرات میں کیوں نہیں دیکھنے کو ملتا لوگوں میں وہ پرسپشن تھا بیہار کا بھی ادھارن لیجیے لوگوں میں وہ پرسپشن تھا کہ پچھلے پانچ سالوں میں جو ہمارے راجی میں سرکار رہی ہے اس سرکار نے لوگوں کے لیے کچھ کاریکرم کچھ پروگرام implement کیے ہوں کبھی کبھی وہ کمپیریزن میں بھی رہتا ہے پچھلے پانچ سال میں جو سرکار رہی ہے اس سے پہلے جو سرکار تھی اس سے کمپیریزن کریں تو یہ سرکار ہمیں تھوڑی اچھی زیادہ فیسیلیٹیز اس سرکار نے دیا ہے سو آج تو لوگوں کا vote کافی لوگ کہتے ہیں یہ جاتی کا پرشن ہے دھرم کا پرشن ہے کافی الگ پرشن ہے پر مجھے لگتا ہے کہ جب development کا پرشن آتا ہو یہ دوسرے سب پرشن پیچھے پڑ جاتے ہیں کیا یہ میں آکاش کے پاس جاؤں کچھ آگڑے ہیں ان کے پاس ایک چیز اور آپ سے جان چاہوں گا پرشن صاحب کیا کانگریس کو لگتا نہیں ہے کہ جو بات آکاش بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی تیاری نہیں ہوئی میں پیانکہ 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 جو بھی ہو لوگ سبھا چناؤ ہوا انٹین کمیٹی آیا انٹین کمیٹی نے کہا کہ at the national level کوئی responsible نہیں ہے ہمیں ہمارا راجیوں کو strengthen کرنا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس بات کو انہیں سیریوس لیلا چاہیئے اگر کانگریس کو آگے پندرہ دس وقت کچھ کرنا ہے بیجی پی سرکار بھی ہاری چناؤ کانگریس میں آج بھی صدرہ میاں ہو اومین چانڈی ہو یا آپ کے آسام چیف مینسٹر گوگوئے ہو پاپلاریٹی of these leaders at the state level has brought the party ہمارے جو بھی چینجز ہیں جو بھی ہمارے party کے اندھرونی decisions ہیں ہمارے میڈیا میں ڈسکس کرنے لگ جائیں تو ہمارے آسٹرچ لائک نہیں کہیں کہ ہم نے آنکھ بند کری ہوئی ہے ہم جانتے نہیں کہ ہمارے سامنے ایک challenge ہے ہم سب جان رہے ہیں ہم نے introspection کیا develop کرنی ہے اگر ہم ہریانہ کی بات کریں یا ہم مہاراش کی بات کریں state leaders تھے اب یہ سیم سوال BJP سے اٹھنا چاہیے کہ آج ان کو ناریندر موڈی جی کی ضرورت پڑی پورا PMO office بند ہو گیا 10 دن کے لئے 15 دن کے لئے چیلنج بن گیا موڈی جی اور wave پروف کرنے کے لئے پہلے PM تے پرچاری نہیں کرتے تھے اگر ہم state leadership کی بات کریں جو بھی changes ہوں گے ہم جانتے ہمارے سامنے کیا چیلنجز ہیں ہم جانتے ہم کہاں کہاں وفل ہوئے ہیں اور course correction کیا ہونا چاہیے اگر آپ expect کریں کہ جنرل election میں جو ہماری ہار ہوئی ہے اس کے چار مہینے کے اندر اندر ہم سب چیز turn around کر دیں گے یہ تھوڑا over the top expectation ہوگا آپ honestly مان تو رہی کہ چار میرے کا وقت کم تھا سب کچھ بدلنے کے لئے میں آکاش کے پاس چلوں گا آکاش کے پاس کچھ آکڑے ہیں آکاش کے پاس دیوالی آنے والی دیوالی کی کچھ تصویر ہیں کیسی ہو رہی دیوالی دیکھیں آکاش سب لوگ سمیت دیوالی کی شاپنگ کر رہے ہیں اس وقت لیکن یہاں پر دیکھئے کس کی دیوالی ہے کس کا دیوالا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں سب سے پہلے بی جی پی دیکھئے میرے ہاتھ سے بھی اوپر جا رہا ہے 47 سیٹے اس انار کی فہار دیکھتے بنتی ہے اور یہی ہے جس کو کھل کر کانگریس کو بہت دکت ہو رہی ہے اور یہ دیکھئے انڈین نیشنل آپ اگر چینج کی صرف بات کر رہے تو وہ شاید آپ کے لئے آقلن کتنا اچھا ہے وہ آپ کو سوچ رہے ہیں ہماری پاتی کو نہیں ٹھیک ہے آپ جیسا چاہے وہ ہمیں نہیں کر رہے ہیں انڈین نیشنل لوگ دل جو بہت وشفات سے کہہ رہے تھے کہ ہم بی جی پی سے زیادہ سیٹے لے کر آئیں گے وہ بی جی پی سے آدھے سی بھی کم سیٹے لے کر آئی ہے صرف بی سیٹے انڈین نیشنل لوگ دل اور ان کے صحیح تھی یعنی کہ وہ شاید آپ کو نظر بھی نہیں آرہی تھی پیشلی بار لیکن ابھی یہاں پہنچ گئی ہے انڈین نیشنل لوگ دل نے کسی طرح یہ ہے آشوک روڈ بی جی پی مکھ حالے میں چل رہی ہے کسی بھی وقت پریس کانفرنس ہو سکتی ہے جس سے تصویر صاف ہوگی کہ دونوں راجیوں کے مکھ منتری کیسے چننے جائیں گے کیوں چنے جائیں گے اور کس کو چنے جائے گا اس پر بھی نظر اس کیونکہ پریانکا چطرویدی ہمارے ساتھ ہے اور بات کانگریس کی چل رہی ہے ہریانہ کے بارے میں بات کی اور آخری سیگمنٹ میں اس بولٹین کے ہم لوگ ہیں پریانکا آپ کی پارٹی ٹھیک نہیں کر پائی مہاراش میں جو بھی ستیتی ہے سب کے سامنے ایک نئی پارٹی سامنے آتی ہے آپ یہ ذکر کر رہی تھی ہے اور وہ اچھا کر دیتی ہے پہلی بار چوبیس بچیس لوگ لڑاتی چار آدمی جیت جاتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے آپ کو نیووٹ ملتا ملتا ہمیں ملتا ہمیں نیوٹ نہیں ملتا ہے ایک نئی پارٹی اوبر کے آئی ہے اور دیکھنا ہوگا کہ جس طریقے سے وہ ووٹ دیوائی کر رہی ہے ترین تک سم مینوری ووٹ تو یہ آگے جا کر ایک چیلنج صرف مہاراشترا میں نہیں نیشنال بھی چیلنج کھڑا ہو سکتا ہے کہ یہ ایک نئی پارٹی ہے بھی جیتی ہے لاز ٹیم ہم نے M&S کا دیکھا تھا اور M&S کا کیا حال ہوا ہے اس election میں شاید MIM بھی اس ہی جائے گی پر ایک نئی پاتی اُبھر کے آئی ہے سنکشیب میں ایک سوال اگر ایک سنگل فیکٹر ڈھونڈ جس کے کارن کی بھارت کی راج نیتی اچانک بہت بدلی ہے تو نریندر موڈی کا نام اس میں آئے گا آپ کو مقابلہ کرنا ہے لیکن جیسے راہول گاندری میں بات کی نریندر موڈی کا نام تک نہیں کیا کہ اگر آپ مجھے یہ کہنے کو تیار ہیں کہ بھارتی جنت پاتی نہیں ہے نریندر موڈی پاتی ہے تو شاید ہم نریندر موڈی جی کو ہی شکریہ کرنے لگ جائیں ہم نے ایک پارٹی کو کنگرچولیت کیا ہے جس میں گراس روٹ ورکر سے لے کر سب بات بات ایک آخری چھوڑا سوال آپ ایک یو کارکرتا کے طور پر بھی نیتا کے طور پر بھی پریانکا گاندھی کو آتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہیں اور کیا ان کے آنے سے کانگرس پر ایک نیا ریوائی بل آ سکتا ہے دیکھئے انہوں نے خود نے ایک جواب دے دیا ہے اس کے بارے میں بار بار ان سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور انہوں نے بہت سپش طریقے سے کہہ دیا تھا کہ ان کو اپنی میں آتا کہ کس طریقے سے اس دیبیٹ کو ہیلپ کرتا ہے یا کانگرس پارتی کو ہیلپ کرتا ہے یا ہمارے رائیویلز کو ہیلپ کرتا ہے میں معافی چاہتا ہوں پروفیسر میں آؤں گا آپ کے پاس بریک کا وقت ہو رہا ہے ہم بریک میں جا رہے اور پریانکہ آپ کا شکریہ کیونکہ آپ کو جانا ہے تھینکیو سو مجھ آپ میں ہمارے ساتھ تھیں